بلستان بر میں میٹرک کے انتیانات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کیا سٹیٹیجی بنائی ہے انہوں نے اس حوالے سے ان سے پوچھیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کیسہ بنیں بلستان بر میں 9 اپریل سے انتیانات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کتنے بچے اس میں اپیر ہو رہے ہیں کتنے بچے اس میں حصہ لیں گے کیا اقدامات کی ہے آپ نے کتنے سینٹرز قائم ہوں گے اس میں اس دفعہ ایک لاکھ چبیس ہزار بچے میٹرک میں اپیر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے تقریباً تین سو اسی سینٹرز بنائے گئے ہیں ایجزامنیشن سینٹرز پورے بلستان میں تین سو اسی سینٹر بنائے گئے ہیں سیڈی جی کیا ہے سر ہمیں سننے میں یہ آرہے کہ سفارشی کلچر یہاں پر بڑا پرموٹ ہوا ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنی برپور کوشش کریں گے کہ اچھے لوگوں کو سپروائزری سٹاف پائنٹ کریں اور اس کے لیے میں نے اپنی ٹیم سے یہ کہا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے لیے یہاں پر معاول پیدا کریں بہت سے لوگ ایماندار لوگ ہیں جو امتیانات سے دور رہتے اس کی وجہ یہ کہ وہ یہاں پر یا تو سفارش کی وجہ سے نہیں آتا تھا کہ ہم کسی کو سفارش نہیں کریں گے کہ ہمارے ڈیوٹی لگے اگر ڈیوٹی لگتی ہے تو میرٹ پر لگے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں پہ سپروائزری سٹاف اپوائنٹ کریں تھا کہ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ ہو اور پڑھنے والے بچوں کی اوصلہ حفظائی ہو جائے اگر امتیانات میں نقل کا ختمہ ہوگا تو اس سے ایڈوکیشن سسٹم میں بہتری آئے گی اور بچے تعلیم کی طرف بچوں کا رجحان ہوگا وہ اپنے ذہن سے دل و دماغ سے نقل کو نکالیں گے تب وہ میند کریں گے نقل کے روکان کیلئے بلستان بڑا مشہور رہا ہے کہ نقل یہاں پہ زیادہ رہتا ہے کوئیٹا سببارز آئیں گے آپ کو زیادہ فریان سے اکثر ویڈیو بھی لیک ہو جاتی ہے وائرل ہو جاتی ہے اس کے روکان کیلئے کیا سٹیٹیزی بنائیں گے آپ نے اس کے لئے ہم نے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ویجیلینس کمیٹی ہم بنائیں گے پورے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کو ہم اور اس میں خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری ایڈوکیشن منسٹر صاحب سرداریار محمد صاحب اس نے کافی دلچسپی لے رہا ہے اور وہ خود پچھلے سال مختلف سینٹروں کو وزٹ کر رہے تھے جہاں پر کوئی کوتائی پائی گئی وہ آن دی سٹاپ سٹاپ کو فارغ کر رہے تھے کہ کوئی جو ہے کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم سب کو آن بورڈ لے کر اپنے سکرٹی صاحب کو منسٹر صاحب کو ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کو جس کے لئے مختلف ویجیلینس کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ مختلف سینٹروں کا معاینہ کیا جائے گی مختلف کمیٹی آپ بنا رہے ہیں تھوڑا سے یہ بتا ہے والدین کیا پیغام دینا چاہیں گے اکثر بچے بدعو تیاری کے پیپر گناہ شروع کر رہے تھے بعد میں ریزلٹ کیا آتا ہے بلوستان کے امیج کافی خراب رہا ہے سوالے سے میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے والدین سے میں اصاد زکران سے سوشل میڈیا سے میڈیا سے پرنٹ میڈیا الیکٹونک میڈیا سے اور سیول سوسائٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ نقل کی خاتمے کے لئے ہمارے ساتھ دیں وہ اپنے بچوں کو خود ان کے لئے سفارش نہیں کریں گی تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اور وہ خود اپنے بچوں کو اس طرف راغب نہ کریں پیرنٹس خاص کر اور سیول سوسائٹی اصاد زکران جب سب ہمارے ساتھ دیں گے بوٹ کا ساتھ دیں گے تو ہم پھر اس لانت سے چھتکار حاصل کریں گے دو ازار انیس میں سپریڈ جب آپ کوویڈ ہیں اور اس طرحوں پر کیا آسلات پڑے تاریخی نیاز سے اور تھوڑا سی بتائیں کہ کرونا کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے کرونا نے تو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں نہ لیا نہ صرف بلوشتان پاکستان بلکہ پوری دنیا کرونا سے متاثر ہوئی اس کے لیے کنڈینس سلیبس سمانٹ سلیبس بنایا گیا کہ بچوں کو بہت کم وقت ملا پڑائی کے لیے لہٰذا اگر کوئی بچہ اس سے تیاری کرے میرے خال میں اس کے لیے امتحان دینا پاس کرنا نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہوگا بہت شکریہ سارا نے مد دینے کا تینکی سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہماری اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا شکریہ سر